ایٹمی ہتھیاروں کی ڈیٹرنس میں ہماری افواج کے شیروں کو کشمیر کی آزادی کے لیے حرکت میں لاؤں آخر چھے لاکھ سے زائد جذبہ شہادت سے لبریز ایٹمی افواج کی کمانڈ کرنے کے باوجود حکومت پاکستان نے کیوں اپنے آپ کو محض انسانی حقوق کی تنظیم بنا رکھا ہے جو اقوام متحدہ سے نوٹس لینے کی اپینیں کرتی رہتی ہیں آخر اقوام متحدہ کی حیثیت کیا ہے اور اس نے آج تک ایسا کیا تیر مارا ہے جس سے پی ٹی آئی کی حکومت یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ اقوام متحدہ آ کر مودی سے کشمیر آزاد کروا کر دیکھی اے افواج پاکستان کے شیروں امت پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں امت کا مقدس خون ہندووں اور کفار کے ہاتھوں مسلسل بے درے اقباہ جا رہا ہے تو آگے بڑھو تمہارے پاس تو سوپر پاور سوویت یونین کو گرانے کا تجربہ اور اعزاز موجود ہے تو مودی اور اس کی بزدل افواج کی تمہارے سامنے کیا حیثیت ہے یاد کرو جب تم نے پچھلے سال فروری میں چند گھنٹوں کے نوٹس پر مودی کی بزدل افواج کو اس کی عوقات یاد دلا دی تھی تو اپنی بیڑیاں کھولو تمہارے دلوں کو چین اور قرار اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک تمہاری پہلی بٹالین اور پہلی یونٹ اپنی گولیوں کی تھردراہت سے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کا آغاز نہ کر دے تو پھر اپنے اصل حدف یعنی بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کرو اے خالد بن ولید صلاح الدین محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان کے جانشینوں ابھی قدم اٹھاؤ اور اس وقت تک بھڑتے چلے جاؤ جب تک سری نگر تقبیر کے ناروں سے گونج نہ اٹھے اور وہ نارے نئی دیلی کو بھی ہلا کر رکھ دیں گے اے افواج پاکستان قدم اٹھاؤ آج پوری مسلم امت دشمن پر فتح اور کامرانی کی خوشخبری کو ترس رہی ہے اور یہ اعزاز تمہاری تکبیر کا منتظر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں